بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہے law of conservation of charge پچھلی لیکچر میں ہم نے charge کے بارے میں پڑھا کہ charge ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہم produce کر سکتے ہیں اب ہم یہاں پر پڑھیں گے law of conservation of charges تو مطلب یہ ہے جہاں پر conservation کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے constant تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس law of conservation of charge ہم یہ بتاتی ہیں کہ جو ہمارے پاس کسی سسٹم کے اندر جو charges ہوتی ہیں تو ان کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ہمارے پاس constant ہوگی مطلب یہ ہوا کہ charges کو ہم نہ تو create کر سکتے ہیں اور نہیں ہم ان کو destroy کر سکتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں charges کو ہم ایک بوڈی سی دوسری بوڈی کے اندر transfer کر سکتے ہیں تو اسیس کو ہم کیا کہتے ہیں law of conservation of charges for example اگر ہمارے پاس کوئی ایک سسٹم ہے اور اس کے اندر کوئی بھی two objects ہم نے رکھی ہوئی ہے تو جب ہم ان objects کو آپس میں rub کرتے ہیں تو ایک بوڈی کی اوپر ہمارے پاس positive charge آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بوڈی electron کو loss کرتی ہے تو جب کوئی بوڈی electron کو loss کرتی ہے تو دوسری بوڈی کیا کرتی ہے انہی electron کو gain کرتی ہے تو جتنا ایک بوڈی کی اوپر negative charge آئے گا اتنی ہی دوسری بوڈی کی اوپر positive charge آتا ہے ٹھیک ہے جی تو electrons نہ تو create ہوتے ہیں نہ ہی destroy ہوتے ہیں اگر کوئی ایک material electrons کو loss کرتا ہے تو وہی same تعداد میں electrons دوسری object جو ہوتی ہے وہ gain کرتی ہیں تو electrons کو نہ تو ہم produce کرتے ہیں اور نہیں ہم destroy کر سکتے ہیں بلکہ ایک object سے ہم دوسری object میں transfer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم کہتے ہیں لا of conservation of charges سیکنڈ جو چیز ہم پڑھیں گے this quantization of charges quantization کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس charges ہوتے ہیں تو یہ quantization ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ small packets کی شکل میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ہمارے پاس کوئی ایک object ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی اوپر میں کوئی five column کا charge transfer کر دوں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ میں یہاں سے ایک پورا کا حصہ separate کر لوں تو یہ five column کی equal ہوگا نہیں بلکہ یہ جو charges ہوتے ہیں تو یہ basically small particles سے بنے ہوتے ہیں ہم نے پچھلے lecture میں بھی پڑھا کہ اگر ہم نے کسی object کی اوپر charge لانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس سے ہم electrons کو یا تو remove کریں گے اور یا اس میں ہم کیا کرتے ہیں electrons کو add کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم نے اس object کی اوپر charge کو لانا ہے تو یہ کیا کرے گی یا تو number up electrons یہ gain کرے گی تو اگر یہ number up electrons gain کرے گی تو اس کی اوپر negative charge آ جائے گا اور اگر یہ number up electrons کو loss کرتی ہے تو بھی اس کی اوپر positive charge آ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی body کی اوپر ہمارے پاس کیا ہے positive charge ہے یا negative charge ہے تو positive یا negative charge کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ number of electrons یا تو اس نے gain کی ہوئی ہے اور یا اس نے کیا کی ہے loss کی ہے تو اسی چیز کو ہم quantization آپ charge کہتے ہیں اچھا charge کی جو unit ہے unit of charge تو اس کی unit ہمارے پاس coulom ہوتی ہے کیا ہوتی یہ coulom ہوتی ہے تو charge کی جو unit ہے وہ ہمارے پاس coulom ہے